ہم شروع کرتے ہیں آپ کی ورکشیٹ نمبر ففٹین جو آپ کا پارٹ دو ہے ویپار سے سمراجی تک ہے نا اسی کو آج ہم لوگ پڑھیں گے تو پہلے اسے اچھے سے لیبل کر لیں گے ڈیٹ ڈال دیں گے اپنا نام اپنی ٹیچر کا نام سماجی ویجیان کی ورکشیٹ ہے اس کو لکھ لیں گے اب کے لکھا ہے نیش آشن کی استھاپنا کیا ہوا اب مغل سلطنت کا تو زوال ہو چکا تھا یعنی مغل سلطنت تو بہت حد تا ختم ہو چکی تھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیش آشن کی استھاپنا کیس طرح سے کی گئی تو دیکھیں آپ یہاں سے رکھیں گے گورنر جنرل وارز ہیسپرنگ نے یعنی کہ جو سیونٹین سیونٹی تھری سے لے کے سیونٹین ایٹی فائف تک ان یہاں رہے ان بہت سارے مہترپور دیکٹیوں میں سے تھے جنہوں نے کمپنی کی طاقت کو فیلانے میں اہم بھومی کا ادا کی یعنی کہ کیا ہوا یہ جو گورنر جنرل کی بات ہو رہی ہے یہ کیا تھے انہوں نے کمپنی کو ایکسپینٹ کرنے میں بڑا کرنے میں بہت اہم یوگدان دیا وارنر جو ہیسٹنگ کے تھے یعنی کہ وارنر ہیسٹنگ جو تھے کے سمیے تک آتے آتے کمپنی نہ کیول بنگال بلکہ مومبئی اور چنے یعنی مدراس میں بھی ستہ حاصل کر چکی تھی برٹش علاقے موٹے طور پر پرشاسنی علاقوں میں بڑھ چکے تھے یعنی کائیوں میں بٹی ہوئے تھے جنہیں پریسیڈنس کہا جاتا تھا اب دیکھئے پریسیڈیسی کہا جاتا تھا اب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو برٹش کے علاقے ہوا کرتے تھے وہ کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں رہتے تھے برٹش لوگ اسے جیت کے اپنے چمچے لوگوں کو دے دیا کرتے تھے اس سمیے تین پریسیڈس تھے یعنی کہ بنگال ایک تھا مدراس اور دوسرا مومبئیٹی کے تین تھے اب یہاں کیا لکھا ہے ہر ایک شاشن گورنر کے پاس ہوتا تھا اس کے سب سے اوپا گورنر جنرل ہوتا تھا پراثم گورنر جنرل ویسٹ ہیسٹنگ نے تئی پریسیڈا سے صدھار کیے یعنی کہ انہوں نے بہت الگ الگ صدھار لائے نیائے کے چھیت میں اس کے صدھار خاص طور سے علیکنی تھے ان 1772 سے ایک نئی نیائے ویوستہ استحابت کی گئے اس ویوستہ میں پردھان کیا گیا کہ ہر زلے میں دو عدالتیں ہوں گی یعنی اب انہوں نے کیا کیا کچھ قانون بغیرہ بھی بنایا جس کے انترکت انہوں نے بتایا کہ ہر زلے میں کتنی عدالتیں ہوں گی دو عدالتیں ہوں گی اس کے بعد یہاں کیا لکھتے ہیں فوجداری عدالت اور دیوانی عدالت دو طرح کی عدالت تھی کون کون سے ایک فوجداری عدالت اور دوسری دیوانی عدالت فوجداری عدالت کا مطلب تھا جو فوجدارت کو لکھا ہوگا بھی پڑھتے ہیں کہ لکھا دیوانی عدالت کے مکھے یوروپی زلے کیلیکٹرز ہوتے تھے جو لوگ یوروپی کے تھے ان کے لئے زیادہ تر ہی ہو جاتا اور مولوی اور ہندو پندیت ان کے لئے جو تھے وہ بھارتی قانون کی ویکیا کرتے تھے ٹھیک ہے فوجداری عدالتیں بھی ابھی بھی کازی اور مفتی کے انترگت آتی تھی لیکن وہ بھی کلیکٹر کی نگرانی میں ہی کام کرتے تھے ہندو قانون میں سم روپتہ لانے کے لئے سترہ سو پچھتر میں گیارہ پندیتوں کو بھارتی قانون کا ایک سنکلن تیار کرنے کا کام سواپا گیا یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو ہندووں کی جو مطلب ان کی جو اپنی سنسکتی تھی اس کے اندر چینج لانے کے لئے انہوں نے یہ کام شروع کرا کہ ان سب میں سب کو ایک سا کر دیا جائے ہندو میں ٹھیک ہے ان بی ہارڈلیڈ نے اس سنکلن کا انگریزی میں انواد کیا اور سیونٹین سیونٹی ایٹ تک یوروپی نیایڈی شو کے لئے مسلم قانون کو بھی ایک سہیت تیار کر لی گئی یعنی کہ اب مسلم قانونوں کے لئے بھی ایک انہوں نے تیار کر لی کیونکہ دیکھئے جب کسی کے اوپر حکومت کرتے تو ان کے بارے میں ہر چیز جاننا بہت ضروری ہے تو انہوں نے پہلے ہندو کے بارے میں جانا پھر مسلم کے بارے میں بھی جان لیا اور سیونٹین سیونٹی تھری کے یورگلسٹ ایک کے تحت ایک نیسر اچھنیالے کی ستاپنا کی گئی اس کے علاوہ اس کے علاوہ کولکتہ میں عرب سنکیق عدالتی عدالت صدر نظام عدالت کی بھی ستاپنا کی گئی اب دیکھیں یہاں پہ یہ قانون بے وستہ کو بنا رہے ہیں بھارتے زلے بھارتے زلے میں کلیکٹر سب سے بڑا عوضہ ہوتا تھا جیسا کی نام سے ہی پتا چلتا ہے اس کا مکہ کام اس کا مکہ کام کیا تھا لگان اور کر اکھٹا کرنا تھا اکھٹا کرنا تھا تھا نیا ادیشوں پولس ادھکاریوں خوبہ دروغہ کی سہیتہ سے زلے میں قانون بے وستہ بنائے رکھنا ہوتا تھا اس کا کاریکلاپ یعنی اس کا جو کاریلہ تھا وہ کاریکٹرسٹ ستہ اور سرنرکشن کا نیائے کیندر بن گیا تھا جس نے پرانے ستہ کیندر کو ہاشیے پر ڈھکی لیا ہاشیے میں نے کیا ہوتا ہے جو لائن سائیڈ میں کھولتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہاشیہ ہاشیے پر ڈھکی لیا تھا اس نے اپنی سکتہ کو بنا دیا تھا اور جو یہاں سکتہ پہ لیتے تھے اس کو بلکل ڈھکی لیا تھا کگر بے لاکے چھوڑ دیا تھا کہ نہیں بھئی اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے تمہیں یہاں سے کھسک لیو آگے یہاں لکھا ہے کمپنی کی فوج اب کمپنی نے فوجے بھی اپنے تیار کر لیتے ہیں کیا لکھا ہے انگریز اپنی سینہ کو سوپی ہے یعنی سپاہی آرمی ہوتے تھے یعنی اب ان کے آرمی وغیرہ بھی بنا لے جا مغل فوج مکھے روپ سے گسبار اور پیدل سینہ تھی یعنی کہ مسلم ان کے مطلب جو مغل لوگ تھے جو ہندوستان میں سینہ وغیرہ تھی وہ کیا تھی گھر سوار تھی یا پھر پیدل تھی ٹھیک ہے جی نہیں تیراندازی یا تلوار بازی کا ہی پرکسنٹ دیا جاتا تھا یعنی انہیں صرف تیراندازی اور پر تلوار بازی ہی آتی تھی لیکن وہی برٹیش سینہ جو تھی وہ کیسی تھی مارکس لیٹ یعنی کی توڑ دار ٹھیک ہے بندوخیں یہ ساری چیزیں لیا ہوگا بارود یہ جو ماچس سے بنتے یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی تھی تو یہ دونوں میں اب بھئی ایک بار بتائیے آپ کے پاس وہ چیزیں جس سے آپ کو ان کے پاس جا کے ماننا پڑے گا اب آپ کو جانا ہے تب آپ مارتے ہیں کہ ان کے پاس وہ وہی سے کھڑے ہو کے نشانہ لگائیں گے آپ کو مار دیں گے تو کون جیتے گا آپ لیا یہ ظاہر سی بات یہ جیتے ہیں تو اس طرح سے ان کی جو فوج تھی ہندوستانیوں کی وہ گھر سوال اور پیدل تھی جبکہ اگر آپ انگلزوں کی بات کرو ان کی تلو جو تھی ان کے پاس بندوخیں تھی بڑے بڑے یہ سب چیزیں تھی دونوں فوجے کے بیچ مکہتہ سے انتر جو تھی اب وہ دیکھ لیتے کہ دونوں فوجوں میں کیسے کیسے انتر تھے تو جو مغل فوج تھی اور جو کمپنی کی فوج تھی دونوں میں انتر دیکھتے ہیں تو دیکھیں اس کی مکہ جو روپ سے فوج تھی وہ سب سوار تھی یا پیدل تھی یعنی گھر سوار یہ سب چیزوں میں تھی ادھیک تر فوج جو تھی وہ پیدل تھی یہاں پہ جو تھا دب دبا تھا پیدل سینا کم تھے یعنی کہ سواروں کا دب دبا تھا یعنی کہ جو گھوڑے یا ہاتھی پہ چلتے تھے لیکن یہاں کیا تھا سوار لوگ کم تھے لیکن پیدل لوگ ادھیک تھے تیر اندازی اور ترواز بازی سے نرپون سینا تھی یعنی یہی کام آتا تھا جبکہ یہاں پہ جو تھی وہ بندوق چلانے والی تھی وشار پیشے وار پرٹیکشن سینا نہیں آوے شکتہ پڑھنے پر گرامل شاستر کسان بھی بھی سینکی یعنی کہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ سیکھی ٹرینڈ پولیس نہیں تھی جو ان کے آرمی تھی وہ ٹرینڈ نہیں تھی اگر ضرورت پڑتی تھی تو جو بیچارے گاؤ کے کسان جو حل پکڑتے ہیں ان کو بھی ضرورت پڑھنے پر تلوار پکڑا دی جاتی تو بندوق کیا لڑ پائیں گے لیکن یہاں پہ جو سینی تھی وہ اچھی دھنگ سے بلکل ابھیاز کرے ہوئے تھے بلکل پیشاور تھی اور اس کے علاوہ انشاست بھی تھے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگ کسی کر لیں گے اس کے علاوہ یہاں دیکھیں کہہ لے کہ انشاست اور پیشاور سپاہیوں کی سینہ کھڑی کرنے کے چکر میں انگریز کئی بار چاتی اور سمودائی کی بھاوناؤں کو نظر انداز کر دیتے تھے پر سپاہی کسی نہ کسی سمودائی کی سدستے تو ہوتے ہی ہیں اپنے جیون اور اپنی پہچان کے احساس میں آنے والے بدلاف کو سپاہیوں نے کس روپ میں دیکھا یہ 857 کے ودروں سے اس پر جھلگتا ہے اب کیا ہے یہ انگریز جو تھے کہ صرف اچھے لوگوں کو چاہتے تھے جو اچھے سے کام کرے لڑائی لڑے اور ان کو جیت کرے تو وہ دھرم ہو جاتی نہیں دیکھتے تو اسے وہ اپنے چمچے اگھٹا کرتے رہتے تھے لیکن جو اپنا ہے وہ تو اپنے ہی ہوتا ہے تو ان لوگوں نے بعد میں اپنا رنگ دکھایا ویپار سے سمراجے تک نامک اس پارٹ کا سارینش کے روپ میں ہم کہہ سکتے کہ east india company ایک ویپار company سے بڑھتے بڑھتے بھوگولک اپنے ویشک شکتی بن گئی انیس وی صدی کی شروعات میں نئی بھاپ تکنک کے آنے سے یعنی جو انجن آیا تھا آنے سے یہ پرکریا اور تیز ہوئی اور اب کے اول تین ہفتوں میں جہاز کی یاترہ بھارت پہنچا جا سکتا تھا یعنی تین ہفتوں کی یاترہ سے بھارت آیا جا سکتا تھا جل سے جل انگریز اور ان کے پیش بھارت جیسے دور دیش میں آنے لگی یعنی اب جو ہے کیونکہ انونشن ہو گیا تھا بھاپ چلنے والی ناؤ کا تو اس وجہ سے کیا ہوگیا اب انگریز جلدی آنے لگی جو پہلے بہت ٹائم میں آیا کرتے تھی بہت جلدی آنے لگی اور اپنے پیوار کے ساتھ آنے لگی اٹھا ستا سارے چیزیں پوری طرح سے انگریز کے ہاتھ پہنچ گئی دیش کے بھاگ اور آبادی پر کمپنی کا اپرتیقش پربھاف تھا اپرتیقش انڈیریکٹ پربھاف تھا لیکن انڈیریکٹ تھا اس پرکار بہوارے کی طرح پر اس پورے بھارت کو اپنے نیانٹرن میں لے چکی تھی کہنے کا مطلب یہ کہ کل ملا گیا آپ چاہے کتنا بھی بچ لیں اس انڈیا کمپنی نے پوری طرح سے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور اس کو چھوڑ نہیں تھی پہلا کوشن لکھا ہے پریزیڈی کا ارث اور تین پریزی کون کون سی تھی اس کان سا دیکھتے بیٹیش چھتروں کو موٹی طور پر انہوں نے پیسیڈی کا نام دیا تھا اور ان میں جو سب سے بڑے مین تھے بنگال مدراس اور بومبے چھوڑ اس طرح سے آپ کر سکتے چلی آگے دیکھتے کوشن بٹو یہاں دے رکھا ہے وان ہیسٹنگ کون تھی اور اس پہلے گورنر جنرل جنہوں نے بہت مہت رول ادا کیا تھا کیسے انہوں نے کمپنی کو بہت زیادہ شکتی دی اور اس کے علاوہ جو بڑے بنگال بومبے ان سب کو حاصل کر لیا تو اور اپنی ستہ کی انترگت لے لیا تھا تو اب اسے لکھ سکتے چلی آگے پڑھتے اس کوشن پڑھتے ہیں یہ تیسری نمبر کا کوشن لکھا ہے وارن ہسٹنگ نے نیایے کے چھتر میں کون کا اصحہ پرموک صدھار کی ہے اس کان سے لکھیں گے کہ جو گورنر ہسٹنگ تھی پہلے گورنر جنرل تھی اور انہوں نے نیایے کے چھتر میں وشیش کر دھیان دیا جس سے بہت دا صدھار ہوئے ٹھیک ہے سترہ سو بہت تر یہ کی ساتھ ہے سیوینٹین سیوینٹی ٹھیک ہے انہوں نے نئی ایک قانون بیوستہ بنائی جس سے پڑھتے ایک جلے میں دو دو عدالت کہیں گئی ایک فوج داری عدالت اور دوسری دیوانی عدالت ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگ اسے کر لیں گے چلی آگے پڑھتے آپ کوئی کلیکٹر کا کام تھے کون کلیکٹر کیا کام کرتے تھے اس کان سا دیکھتے کلیکٹر کیا کام کرتے تھے راج صرف کرو کو اکھٹا کرنا اور نیائے دیش پولیس ادھے کاری اور دروغاؤ کے ساتھ مل کر جو قانون بیوستہ ہے اس کو بنائے رکھ نا یہ ان کا مکھے کام تھا کس کا کلیکٹر کا ٹھیک تو لکھ لیں کہ آگے پڑھتے آپ کا اگلا کوشن لکھا ہے مغل فوج میں اور کمپنی کی فوج میں دو کوئی انتر بتائیے تو چلے اس کان سا دیکھتے ہیں مغل فوج میں تھوڑا انتر لکھنے دو ہیں تو ان چاروں میں کوئی بھی دو انتر لکھ سکتے کہ ان کی پیدل تھی گھر سوار زیادہ تھی پیدل کم تھی جب کی گھر سوار کم تھی پیدل زیادہ تھی اسی طرح سے لکھ سکتے چلے آگے پڑھ دیں سوچ کر لکھ بھارت جنت سپاہی کے روپ میں کم پنی کے لئے کام کیوں کرتی ہوگی تو چلے اس کان سا دیکھتے ہیں یہاں کچھ آنسر لکھیں گے کیوں کہ انگریز بھارت پر پوری طرح حکومت کر لی تھی انگریز ہمارے اندوستان اس لئے اگر لوگ ان کے بات کو مان نا پڑا اگر منا کر دیتے تو انگریز جنہیں مان بھی سکتی تھی اس لئے انہیں سارے کام کرنا پڑ جو انگریز ان سے کہہ دیتے آج کی ورکش کو ہمارے ویڈیو بس اتنے اگر 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 اگر